یہ ہے تاج محل کا اصلی رہیس سے اور کیسے بنایا گیا تھا تاج محل کو؟ آخر بات کیا تھی کہ اسے بنانے والے اس پر ایک خرونج بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ تاج محل کے کون سے رہیس سے تھے جسے قریب چار سو سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اور جب اس سمیں کوئی کنکریٹ یا سٹیل نہیں تھا تو آخر یہ راجسی مقبرا اور اس پر چالیس میٹر اونچا گمبت کیسے بنا؟ کیا ہے اس کے پیچھے کا راز؟ آخر تاج محل کا اصلی رہیس سے کیا ہے؟ بھارت کے شہر آگرہ میں مغل سامراجہ کے واسطکار کا ایک ایسا ساکھار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے بیالی سیکر میں پھیلا دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرا جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے بگیچے سجائے ہوئے ہیں وہیں اس کے اوپر گم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڑا رہے ہیں قریب چار سو سال پہلے بنی ہے خوبصورت عمارت کبھی اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت عمارت ہوا کرتی تھی اور آج بھی اسے دنیا کا ساتوہ عجوبہ مانا جاتا ہے اس آلشان دھاچے کو بنانے کے لیے بیس ہزار مجدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا اور وہ بھی ایک یا دو سال تک نہیں بلکہ پورے بائیس سال تک اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر ایک بلین ڈالر سے بھی زیادہ مہنگ ہے اس عمارت میں مغل واسطوکاروں نے اپنے ہنر کے کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھی جن کی آج تک دنیا کے سبھی انجینئروں دوارہ پرشنسہ کی جاتی ہے تاج میل کا ادبود ڈیزائن اس عمارت کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جب اسے مکھے دوار کے پیچھے سے دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑا لگتا ہے لیکن جیسے مکھے دوار سے آگے کی اور جایا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کا آکار چھوٹا ہوتا جا رہا ہے دماغ کو چکرہ دینے والی یا کوئی پہلی ترکیب نہیں تھی جو مغل واسطوکاروں نے استعمال کی ہو اس کے گرد چاروں مناروں کو بلکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا یہ منار تھوڑا باہر کی اور جھکی ہوئی ہے یدی یہ مناریں بلکل سیدھی کھڑی کی جاتی تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی اور جھکی ہوئی دکھائی دیتی ان مناروں کو باہر کی اور جھکانے کا ایک اور کارن بھی تھا اگر کبھی کوئی خطرناک بھوکمپ آئے اور یہ مناریں گریں بھی تو یہ باہر کی طرف گریں اور تاج محل پر آنچ بھی نہ آئے تاج محل کا نرمار کب اور کس نے کیا یہ معاملہ سال سولہ سو ساتھ میں شروع ہوا جب بھارت اور پاکستان کے اس حصے میں مغل سامراج جگہ شاسن تھا اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب اددین محمد خرم چودہ سال کا ہو چکا تھا اور اسی کے خوشی میں آگرہ کے قلعے میں کالی شان سمارو رکھا گیا تھا شہاب اددین مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ جیس تھا اسی وجہ سے اس کے ہر جنو دن پر انہیں ہیرے اور سونے سے تولا جاتا تھا یعنی جتنا وزن شہزاد خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا لیکن اس جنو دن پر کچھ اور خاص ہونے والا تھا مغل بادشاہ نے شاہ جہاں خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی سے گرا دی تھی جسے آج ممتاز کے نام سے جانا جاتا ہے ممتاز اور خرم کو پہلے دن سے ہی ایک دوسرے سے گہری محبت ہو چکی تھی اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بولوالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے اگلے دس سالوں تک شہزادے نے کئی جنگ لڑی اور اس میں بھربور کامیابی بھی حاصل کی اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر انہیں شاہ جہاں کی اپادی یوگی کیا گیا جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ شاہ جہاں کی چھ بیویاں تھی جو آگرہ کلے کے حرم میں رہتی تھی ان چھے میں شاہ جہاں سب سے زیادہ ممتاج سے محبت کرتا تھا اور اس لیے ان کا زیادہ تر سمیں ممتاج کے ساتھ ہی گزرتا تھا وقت تیجی سے گزرتا جا رہا تھا اور چار سالوں کے بعد پتنی سولہ سو اکس میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے شاہ جہاں جو پہلے سے ہی مغل سامراجے میں بہت پرزد ہو چکا تھا اور جو بادشاہ کا پریہ پتر بھی تھا سولہ سو اٹھائیس میں یعنی کی پتا کے مرنے کے ساتھ سال بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سمحل لی پوری مغل سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بہت خوش تھی یہ وہ سمیہ تھا جب مغل سامراجے اپنے چرم پر تھا یعنی پورے بھارت اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کئی حصوں پر بھی مغل سلطنت کا شازن تھا سارے فیصلے شاہ جہاں کرتا تھا جبکہ ممتاج محل پیچھے رہ کر سجھاو دیا کرتی تھی لیکن کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں تھی کہ یہ خوشیاں جلدی ماتم میں بدلنے والی ہے گدی سمحلے ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر مغل سامراجے کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا اگلے دو سال جنگ چلتا رہا اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی نصیب نہیں ہوئی لیکن شاہ جہاں اس کامیابی کا جشن مناتے کی اس کی شروعات ایک دکھت خبر سے ہوئی ممتاج جو شہنشاہ کے چوتھے بچے کو جنم دے رہی تھی اس کی حالت بگڑ گئی اور سترہ جون سولہ سو اکتیس کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی ممتاج نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی کہ وہ چاہتی تھی ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبر میں بنائی جائے اس کام اور ممتاج کی آخری اچھا کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور اپنا پورا جیون نویش کرنے کا ارادہ کیا ممتاج کے گزرنے کے ساتھ مہینے بعد یعنی سولہ سو باتیس میں ہی تاج محل کے نرمان کا کام شروع کر دیا گیا قریب بیس ہزار سے بھی زیادہ مضبوط پتھر تراشوں اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے کھٹا کیا گیا شاہ جہاں کے آدیش پر سیناؤں کو آگرہ بلایا گیا ممتاج کا سمادھی یمنا ندی کے قریب ہونے کے قارن اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنانا ایک کافی مشکل کام تھا ندی کے کنارے کی زمین بہت نرم ہوتی ہے اور اگر یہاں خدایہ کا کام کیا گیا تو پانی کا بہافتاج محل کی ناؤں کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں زمین کے اندر کئی کنویں خودوانے شروع کر دیئے مجدور یہ کنوان تب تک ہوتے رہتے جب تک سشک جمین نظر نہیں آ جاتی ان کوئوں کو مہین ریت سلکی مٹی اور بجری لال بلوہ پتھر سے بھرا گیا اور پھر اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کولمز کھڑے کیے گئے اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مجدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کے بھی بڑی فوج کا استعمال کیا گیا مغل انجینئر کی یہ یوجنا کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی نیم کے بعد اب ضرورت تھی ایک ایسی امارت ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تاج محل کے ڈیزائن کا اپائے شاہ جہانے اپنے پتا دادا کے مقبرے سے مناروں کا اپائے لیا گیا دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا اپائے لیا اور اپنے چاچا کے مقبرے سے گمبت کا اپائے لیا اور جب ان سب کو ملایا گیا تو ایک شاندار اور آلیشان ڈیزائن اُبھر کر سامنے آیا امارت کا ڈھانچہ بنانے کے لیے موقع پر ہی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اینٹیں بھی بنائی گئیں یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں بہت سارا پیسہ بھی کھرچ ہو رہا تھا شاہی خزانہ دن بہ دن کھالی ہوتا جا رہا تھا لیکن شاہ جہان کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی بس اسے ایک کام ہر حال میں پورا کرنا تھا نرمارکار نے کہا جاتا کہ تاج محل کے نرمار میں اتنے لوگوں کو لگایا گیا تھا جس سے آسپاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا دوہزار مجدوروں اور کاریگروں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہان آسپاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگا لیا گیا کئی سالوں کی محنت کے بعد امارت کا ڈھانچہ بن کر تیار ہو چکا تھا اور اب باری تھی اسے سنگ مرمر سے سجانے کی یہ سنگ مرمر آگرہ سے چار سو کلومیٹر دور راجستان سے منگایا جانا تھا کیونکہ یہاں کا مقبرا ماربل آج تک دنیا کا بہترین ماربل مانا جاتا ہے شاہ جہان نے پورا مقبرا ماربل کو تاج محل کے لیے عرقشت کر رکھا تھا یعنی تاج محل کی مانگ پوری ہونے تک کسی کو بھی اس ماربل کو خریدنے کی اجازت نہیں تھی ایک ہزار ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن لیکن چار سو سال پہلے ان کے پاس چالیس میٹر اونچے گمبت کو بنانے کے لیے بس پتھروں کا ہی سہارہ تھا آج کے انجینئر بھی اس گمبت کو بنانے میں مغل انجینئر دوارہ گڑنا کیے گئے تناف کی سرحانہ کرتے ہیں تاج محل کی کچھ خاص باتیں تاج محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں چار بار اپنا رنگ بدلتا ہے صبح کے سمیہ سورج نکلنے سے پہلے یہ بلکل پنک شیٹ دیتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد یہ ہلکا پیلا شیٹ دیتا ہے جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رکھ دیکھنے کو ملتا ہے نیلے آسمان پر جیسے سفید موتی چمک رہا ہو اور شام کے وقت یہ پوری امارت گولڈن رنگ کی دکھائی دیتی ہے پورے بائیس سالوں بعد یعنی کی سن سولہ سو چوون میں تاج محل کا نرمان کا کام پورا کر لیا گیا تھا شاہ جہاں نے اس امارت کا نام اپنے پسندیدہ بیوی کے نام پر ہی رکھا ممتاج سے اس مقبرے کا نام تاج محل رکھ دیا گیا شاہ جہاں کی یہ مہنگی پر یہ اوجنا پورا تو ہو گئی لیکن اس نے مغل سلطنت کو وناش کی کگار پر لا کھڑا کیا چار سال بعد یعنی سولہ سو اٹھاون میں شاہ جہاں اور ممتاج کے اپنے ہی بیٹے نے بندی بنا لیا اور خود مغل سامراجہ کا بادشاہ بن گیا پچھلے تیس سالوں سے راج کر رہے شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں ہی قید کر دیا گیا تھا شاہ جہاں کو ایک ہی سویدہ دی گئی تھی کہ وہ تاج محل کو اس سے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ سکتا تھا جس میں وہ بند تھا آٹھ سال کی قید کے بعد اس شاہ جہاں چونسٹھ سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے شاہ جہاں کا ممتاج سے دوبارہ ملنے کا وقت آ چکا تھا اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا